بنائے حالان کے حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی وہ سچاتے ہیں گڑئی سے ہی قصر بھی نکل جائے ان جماعتوں کوئی سے وسائل حاصل ہیں لوگ مذہر کرنے والے موجود ہیں بے قرار ہیں قدم نہیں اٹھاتے ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں کوئی بات نہیں ہمارے سامنے حاصل بن حضر احمد اللہ علیہ ورمحب الدین تبری جیسے امام حرم ان کی سندھیں ان کی استاد جو تھی کئی عورتیں جو محدثات پردے میں ان کو حدیث پڑھتی تھی وہ بھی ان کا سکتا ہے فلان فلان سے میں نے حدیث پڑھی علم میں کوئی رکاوٹ نہیں مگر اختلاط بڑھی گیا مگر اس کا کیا کیا کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں کوشش نہیں کرتا اب بچیاں بچاری مجبور ہی ہیں جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں اللہ اشاد و ناظر کسی کی عصمت بچا ہے ورنہ حرام زادے جو ڈیڑی احمد زیر گل پھیلے ہو صاحب میں یہ کچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر انسٹیشن کے لئے باہر جانے کا نشان بہا زیادہ ہو رہا ہے اور جو رکیاں یہاں پر بڑھا کرتی ہیں تو وہ باہر کو مماری جمع پر بڑھے کی اتعادت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں یہی کرنا چاہیے بیٹا ایسے علم پر لانت بھیجنی چاہیے میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر مالکو ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لگی قرآن حدیثی بات لائیے غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لئے گئے اسلامی اداریں مجرم ہیں لوگ دار الکفر کی جو ہے رحیش ہے یہ حرام ہے ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے ہمارے لئے تو حضیات ہے کہ اگر ہم جائیں نا تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو مسلم سٹیٹ میں رہا اور یہاں مسلمانوں کی تحضیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے جو بیٹا ساتھ تو یہ غلط ہی ہو رہا اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا ہے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے اقبال بیچارہ اتنا پڑا لکھا ہے مروں عورتوں کی تعلیم سے اس لئے نالا تھانا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں بچوں کے لئے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو فقط جاؤ اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہورڈر کیا نتیجہ کہ صرف روٹی میری تنخواہ کیا آپ نے حاصل کیا نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ نہ رسول کی تعلیم کا نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں نوکری کر رہے ہیں نوکری تعلیم کا نچوڑ اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر کمالی کسی نے پروفیسر بن کر علم تو وہ ہے کہ آپ نے کو مقصد زندگی کا پتہ چلے طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جسے میرا مالک ہو جو کوش نہیں جس علم کی تاثیر سے زان ہوتی ہے نازان کہتے ہیں اسی علم کو اور باب نظر مات اب کیا ہے عورتوں کو مرد بنا رہے ہیں بچاری ہیں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کچھیں ترقی ہمشانہ مشانہ مرد عورتوں والے جیسے تھانمی صاحب سے ایک آدمی نے کہا یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق لباس ہے جیڑا عورتوں والا نہیں ہونا جی فلانے انہوں نے کہا یار چوزی صاحب ایک دن وہ لنگا پہن کر اور ساری ساری سوری لکھا گرہ آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ پھر میں شرم کر اللہ نے اللہ کے لگے رکھا ہے وہ عورتیں بنیں کوئی اس میں حتق نہیں کچھ توہین ہے ہماری ماں ہیں ہماری بین ہیں سار کا تاد ہیں اور مرد مرد بن کر اپنے کام کرے جی